جہنگر میں کملہ ندی پر بن رہا اتیا دھونیک براز بڑے علاقے کو ملے گی سچائش سویدھا اور بارڈ سے راہت جہنگر میں کملہ ندی پر اتیا دھونیک براز کا نرمانک کاریہ پرگتی پر ہے پچھلے دنوں جل سنسادلوی بھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ موقع پر جا کر نرمانک کاریہ کا نیرک چھنی کیا تھا اس براز سے برے علاقے میں سچائش سویدھا کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کو بارڈ سے راہت ملے گی جہنگر براز کا کاریہ رمح مانی محمد اندیش کمار نے دسمبر دوہزر اکس میں جہنگر جا کر کیا تھا اس سے پہلے چومیس جن دوہزر بیس کو جہنگر دورے کے دوران انہوں نے وہاں پرانے ویئر کے اسطحان پر اتیا دھونیک براز کے نرمان کے لیے یوجنا بنانے کا نردیش جل سنسادلوی بھاگ پر دیا تھا اس کے لیے چار سو پانچ جسم لب چھہ سر ستائیس کروڑ روپے خرچ کرنے کی سیکرٹیز راجہ سرکار دوارہ ستمبر دوہزر بیس میں دھی گئی تھی جہنگر براز کا نرمان موجودہ کملہ ویئر کے قریب سو میٹر ڈاؤنسٹریم میں پرستاویت ہے اس آتیا دھونیک براز سے کل انتیس ہزار پانچ سو انسر ہکٹیر چھت میں سچائیس سویدھا سنسچت ہوگی براز کی لمبائی پانچ سو پچاس میٹر ہوگی اور اس میں چھتیس گیٹ ہوں گے براز بننے سے ندی میں جل پرواہ کا وارٹر میں دو سو برانوے دسملہ پانچ میٹر سے بر کر پانچ سو پچاس میٹر ہو جانے کے کل بار ابدی میں ندی کے جلستر میں کم بھرتی ہوگی جس سے بری آبادی کو باڑھتے راہت ملے گی ابھی بیہار میں کوسی ندی پر ویرپور میں اور گنٹک ندی پر فالنکی نگر میں براز ہے کملہ ندی پر جہنگر میں ویئر کرنی مال 1970 میں اور ویترن پرنالی سہیت آنے کاری 1974 سے 1975 میں فون ہوا تھا کملہ ویئر کے ذریعے کملہ پشمی ایف پروی مکھے نہر سے نکلنے والی نہر پرنالی سے مدھونی جلان ترگرد جیانگر لدنیا باسو پٹی ہڑلاکھی کلوہی اور خجولی پرخن میں سچائی اپلو دکرائی جاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ اس کے سچائی چھمتا حراسیت ہوتی گئی کملہ ندی کی بار کے سمیں ویئر کے اپسٹریم میں بھاری ماترہ میں سلٹ جمع ہو جاتا ہے جس سے ویئر کے اوپر بنا فالی شرر جام ہو جاتا ہے ندی کا پانی گھڑنے پر سلٹ ہٹا کر اسے واپس اٹھانا پڑتا ہے جس سے بائے اور دائے ہٹ ریکلوٹر کے پاس پریابت جل شراؤن نہیں ہو پاتا ہے اس کارن کملہ ندی میں پانی ہونے کے باوجود سچائی کا ندھائی تلک شب رابت نہیں ہو رہا اس کو پانی ہونے کے پاس پانی ہونے کے باوجود سچائی کا وزندہ ہے موسیقی